ہلو فرینڈ تلت مینو کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور لائک کریے پلیز اور کمنٹ کریے اور میری ہیلپ کریے پلیز پانچ بجے ہیں صبح کے اور صبح کا ٹائم میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بادل بھی ہیں اور تھوڑی سی بوندہ باندی بھی آنگن میں ہو رہی ہے تو نماز میں نے اپنے کمرے میں پڑھی ہوئی ہے اور صبح کے ٹائم سب سے پہلے میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہوں کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ٹائم چلا جاتا ہے پہلے نماز پڑھنا اور اس کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت وغیرہ کر لیں اس کے بعد پھر دل بھی اچھا دن بھی اچھا اور دل بھی صاف پڑھ لینے کے بعد پھر تھوڑا سا سکون ملتا ہے کرنے سے پڑھنے سے اور اس کے بعد جب میں یہ پڑھ لیتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے میرا ہمیشہ کا یہی ہے رہا ہے کہ میں صبح جب بھی اٹھوں گی تو سب سے پہلے نماز پڑھوں گی قرآن پڑھوں گی اس کے بعد ہی کوئی آگے کا کام میں کروں گی دیکھیں میں دھاڑو لگا رہی ہوں کیونکہ بچے لوگ سب سوئے ہوئے ہیں گھر میں بالکل شانتی ہے پھائے گھلا نہیں مچا ہوا ہے اور بچے لوگ سب سو رہے ہیں تو میں دھاڑو لگا دے رہی ہوں اور پلیز آپ لوگ میری ہیلپ کریے گا مجھے پتہ نہیں ہے آج پہلا پہلا ویڈیو فیس کر رہی ہوں مطلب کیمرہ فیس کر رہی ہوں مجھے کچھ خود نہیں پتہ آئے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ کیا کروں اور کیسے کروں تو دیکھیں صبح پھر جھاڑو وغیرہ لگا لیتے ہیں تو ذرا صاف سترا لگتا ہے ذرا صفائی بھی لگتی ہے اور من بھی لگتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہو بیٹھو صاف سترا ہو گھر میں تو اچھا لگتا ہے پلیز میری ہلپ ضرور کریے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہاں پر کیا کیا میں نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میری جھاڑو لگ گئی ہے میں گیٹ پر جھاڑو لگا رہی ہوں دروازہ گیٹ تو میں صبح ہی کھول دیتی ہوں نماز پڑھنے جاتی ہوں تو تھوڑا سا دروازہ کھول دیتی ہوں صبح کے ٹائم دروازہ کھولنا اچھا ہوتا ہے اور پھر میں بند کر دیتی ہوں دروازہ کیونکہ بچے بغیرہ سو رہے ہوتے ہیں باہر بھی تھوڑا سا سنناٹا بغیرہ ہوتا ہے جھاڑو لگ گئی ہے میری چھت پر آ گئی ہوں میں نے چڑیوں کو دانا ڈالا ہے اور پانی دیا ہے کیونکہ یہ کرنا تو بہت ضروری ہے کھانا پانی تو صبح ہوتے ہی ہر انسان چاہتا ہے اور یہ دیکھیں میری پودے ہیں میں ان کو پانی صبح میں ضرور دیتی ہوں اور اوپر چھت پہ آ جاتی ہوں تو تھوڑا کسرت ہو جاتی ہے وہ یام ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میرے پودے ہیں صبح میں سب لوگوں کو جب ناشتہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو ان کو بھی تھوڑا بچ چاہیے ہوتا ہے نا تو میں نے ان کو بھی تھوڑا پانی دیتی ہوں اور چھت پر ہریالی میں ٹائلو آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے تھوڑا دیکھ کے خدا کی خدرت کو دیکھ کر بھی کہ دیکھو کتنی اچھی اچھے اللہ تعالی نے پھول کھلائے ہیں اس میں کتنا اچھا کیا ہے ان کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ دیکھئے یہ میرے پودوں کو پانی دے رہی ہوں اور یہ میرے منی پلانٹ کا پودا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے اس کو سائیڈ میں کارنر میں رکھ دیا ہوا ہے اور میں اس کو صبح شام ضرور دیکھتی ہوں وہاں کے بہت چھوٹا سے لگایا تھا اب اتنا بڑا ہو گیا بڑا سا ہو گیا اور یہ میں نے مٹکی میں بھی اپنا پیڑ لگایا ہوا ہے منی پلانٹ کا اور پودے میں نے دیکھئے یہ دیوال میں بھی کچھ دیوار میں میں نے پودے لگائے ہوئے ہیں بہت لو میں ہریالی ہریالی ساون کی ہریالی کر رکھی ہے اور اچھا لگتا ہے اور یہ پودوں کو پانی دے دیا اور نیچے آگئے ہیں اب ہاتھ دھولیں کیونکہ آج کل کرونا کا ٹائم چل رہا ہے ہاتھ وغیرہ جو ہے سابون سے اور ضرور دھونا چاہیے ہینڈ واز ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اور دن میں چار پال دفعہ ہی کرنا چاہیے سانی ٹازر لگانا چاہیے ہاتھوں میں بہت 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 کرونا کی وجہ سے محل وقت خراب ہو چکا ہے اب ہم سب کو پانی دے کر اپنے کچن میں چلتے ہیں ناشتہ بنانے کے لئے اور یہ دیکھو ہم نے بیسن لیا ہوا ہے اور دو چمچ اس میں ہم نے چاول کا آٹا ڈالا ہے میرج ڈالی ہے اور حلدی پورڈر نمک آلو کے چیپس بنائیں گے سب کو آلو کے چیزہ آج ناشتے میں سب کو پسند ہے آلو کے چیپس بنائیں سب لوگ ناشتہ کرنے کیونکہ دس بجے ہم کو کھانا بنانا ہوتا ہے اس وقت سے صبح کو ہلکا پھلکا ہی ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھے آلو نے کٹ کے رکھتے ہیں ہم نے حلدی میرج ہے اور سب ملا کر اس کو پیسٹ بنا لیا ہے پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اگر پانی نہ ڈالیں اس میں ورنگ آتھیں پڑ جاتی ہیں صبح کا ٹائم ہے چائے وغیرہ زیادہ جلدی کوئی پیتا نہیں ہے ہمارے یہاں اور ہمارے ہزبنڈ صرف نیبو پانی ہی لیتے ہیں صبح میں اور ہم بھی وہی پیتے ہیں بچے ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ وہ چائے پیتے نہیں ہیں زیادہ اور یہ دیکھئے پانی اس پیلے پہ میں نے پین میں لگ دیا تھا اور پانی پہلے میں ان کو دیا ہوں کیونکہ وہ پیپر پڑ رہے ہوں کہ وہ بھی جلدی جگ جاتے ہیں اور وہ پیپر پڑ رہے ہوں اس لیے ان کو وہاں پہ پانی نیبو پانی پاس میں پہلے چاہیے پہلے ان کو چاہیے اس کے بعد میں بچے کو چاہیے اور صبح میں صحیح بھی رہتا ہے گنگونا پانی پینے کے لیے پیٹ کی تمام بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھئے دنسرا جلاس میرا رکھا ہے جب تک میں اس میں دانوں گے کنڈا ہوگا پانی نیبو نیچوڑ کے صبح میں ہم لوگ یہی پیتے ہیں دس بجے پھر تھوڑی سی چائے وغیرہ لے لیتے ہیں ہم لوگ اور میری بیٹی جو ہے وہ اٹھ کے آگئی ہے چپس دیکھنے کے لیے کہ اس کو چپس چاہیے ہیں پہلے بھائیا نہیں کھائے گا اور پلیٹ لے کے کھڑی ہے کہ اس کو چاہیے جلدی پیس دے دو اور برش دے دو اور مو دھو لیں اور سب سے پہلے ہم کھائیں گے اس لیے وہ آگر پاس میں میری کھڑی ہو جائے اور بہت ہلکا سا لگایا ہے اور مجھ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کریں یہ کچھ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے پلیز مجھے میری ہیلپ کریے کمنٹ میں کریے ہم کو بتائیے ہم کو آگے تاکہ تھوڑا سا وہ ملے مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے اس بارے میں پہلی بار اتنا سب کچھ فیس میرا کیمرے کے آگے ہے اور ہم بتا نہیں سکتے کہ مجھ کو کتنا ڈر لگ رہا ہے یہ کرتے ہوئے اور کیا کہیں کیسے کہیں کیا بولیں کچھ نہیں زمن میں آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہے ناشتہ کھائیے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو میرا ناشتہ صبح کا